نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ایم ایم نیوز ایکسپریس پر منچ سے اپیل کر ڈالی کی ہندو توادیوں کو ستہ سے ہٹا کر ہندو کو واپس لائے راہل گانڈی کی اس اپیل کا سریعہ ہوا اب راہل سے سوال اٹھاتے ہوئے اول انڈیا مجلس اے اتحاد المسلمین یعنی اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا اسودین اویسی نے کہا کہ بھارت کے وال ہندو کا نہیں بلکہ ہر بھارتی کا ہے انہوں نے کانگریس کے سیکیولرزم پر تنج کستے ہوئے پوچھا کی ہندو کو ستہ میلانا کیسا سیکیولر اجنڈا ہو سکتا ہے موویسی نے آگے کہا راہلو کانگریس نے ہندو توا کی زمین کو اپ جاؤ بنایا اووے بہو سنکھیاکواد کی فسل کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندو کو ستہ میلانا دو جارکیس کا سیکیولر اجنڈا ہے بھارت سبھی بھارتیوں کا ہے کیول ہندو کا نہیں بھارت سبھی دھرموں کے لوگوں کا ہے اور ان کا بھی جن کا کوئی وشواس نہیں اس سے پہلے کانگریس کے برش چنیتہ سلمان خوشید نے حال ہی میں آئی اپنی کتاب میں ہندو توا کی طلنا آئی ایس اور اسلامیک سٹیٹ جیسے آتنکوادی سنگڑروں سے کی ہے اس کے بعد سے بی جے پی کانگریس پر ہملاور ہے اور اس کے بعد سے راہل گاندی ہندو اور ہندو توا کو الگ بتانے میں جھٹے ہوئے ہیں ایک بار پھر راہل گاندی نے اس میں انتر سمجھاتے ہوئے کہا ہندو وہ ہے جو سبھی دھرموں کا سممان کرتا ہے سبھی کو گلے لگاتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا گیتہ اپنشد رامائر مہابارت کو پڑھئے کہاں لکھا ہے کہ گریب اور کمزور کو دبایا جائے اور راہل نے مہنگائی کے لیے ہندو توا وادیوں کو ذمہ دار ٹھیراتے ہوئے کہا کہ انہیں ہر قیمت پر ستہ چاہے ہم آپ کو بتا دے بھاشن کے شروعات کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا دو جیووں کی ایک آتما نہیں ہو سکتی اسی طرح دو شبدوں کا ایک مطلب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر شبد کا الگ مطلب ہوتا ہے دیش کی راجنیتی میں آج دو شبدوں کی ٹکر ہے دو الگ شبدوں کی ان کے مطلب الگ ہیں ایک شبد ہندو دوسرا شبد ہندو توادی یہ ایک چیز نہیں ہے یہ دو الگ شبد ہیں اور ان کا مطلب بالکل الگ ہے میں ہندو ہوں مگر ہندو توادی نہیں ہوں راہل نے آگے کہا کہ وہ آج موجود لوگوں کو ہندو و ہندو توادی شبد کے بیچ پرک بتانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا مہاتما گاندی ہندو گوڑ سے ہندو توادی فرق کیا ہوتا ہے فرق میں آپ کو بتاتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہندو ستی کو ڈھونتا ہے مر جائے کٹ جائے پس جائے ہندو سچ کو ڈھونتا ہے اس کا راستہ ستیاغ رہے ہے پوری زندگی وہ سچ کو ڈھوننے میں نکال دیتا ہے اس کے بعد کانگریس نیتا راہل گاندی نے کہا کہ مہاتمہ گاندی نے پوری زندگی سچ کو ڈھونڈنے میں بٹا دی اور انت میں ایک ہندو تو وادی نے ان کی چھاتی میں تین گولیاں ماری ہندو تو وادی اپنی پوری زندگی ستہ کو کھوشنے میں لگا دیتا ہے اسے صرف ستہ چاہیے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر دے گا اس کا راستہ ستیگرہ نہیں اس کا راستہ ستیگرہ ہے راہل نے کہا یہ دیش ہندووں کا دیش ہے ہندو تو وادیوں کا نہیں ہے اور آج اگر اس دیش میں مہنگائی ہے درد ہے تو یہ کام ہندو تو وادیوں نے کیا ہے ہندو تو وادیوں کو کسی بھی حالت میں ستہ چاہیے ان کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں دو جا چودے سے ان لوگوں کا راز ہے ہندو تو وادیوں کا راز ہے ہندووں کا نہیں اور ہمیں ہندو تو وادیوں کو باہر نکالنا ہے اور ایک بار پھر ہندووں کا راز لانا ہے اجنیتی میں آج دو شبدوں کی ٹکر ہے ایک شبد ہندو دوسرا شبد ہندو تو وادی یہ ایک چیز نہیں ہے یہ دو الگ شبد ہے اور ان کا مطلب بلکل الگ ہے میں ہندو ہوں مگر ہندو تو وادی نہیں ہوں مہاتما گاندی ہندو گوٹ سے ہندو تو وادی ہندو ستی کو ڈھونڈتا ہے مر جائے کٹ جائے پس جائے اس کا راستہ ستیا گرہا مطلب پوری زندگی انہوں نے ستیا کو سمجھنے کے لیے سچ کو ڈھونڈنے کے لیے بٹا دی اور انت میں ایک ہندو تو وادی نے ان کی چھاتی میں تین گولی بارے ہندو تو وادی اپنی پوری زندگی ستا کو کھوجنے میں ڈال دیتا ہے لگا دیتا ہے کسی کو مار دے گا کچھ بھی بول دے گا جلا دے گا کاٹ دے گا پیٹ دے گا مار دے گا اسے ستا چاہیے اس کا راستہ ستیا گرہا نہیں اس کا راستہ ستیا گرہا ہے ہندو کار جو کسی سے نہیں ضبتا ہے ہندو کار جو ہندھر گرہ کرتا ہے وہ ہندو اس خبر میں صرف اتنا ہی وہیں اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گے اس کے ساتھ یہ ایسی اور بھی خبر پانی کے لیے ایم آئی ایم نیوز ایکسپرس کو ضرور سبسکرائب کر لیں